نمسکار سواگت ہے آپ کا خبر بیہار میں آپ کے ساتھ میں ہوں ابھیشیک کاتیا ین مدیپردیش کے سی ایم کملناتھ نے پد سنبھالتے ہی بیہار اور یو پی کے لوگوں پر ویوادت بیان دے کر بیہار کے سیاست کو گرما دیا ہے ان کے اس بیان پر بیہار میں سیاسی بیانبازی تیز ہے جی ڈی او اور بی جی پی حملہور ہیں تو کانگریس آر جی ڈی کے نیتا صفحائی پر اتر آئے ہیں مدیپردیش کے نئے مکھی منتری کملناتھ کے اس بیان نے سچ میں کیچڑ کر دیا لمبی راجنیتک پاری سالوں کا سنسدیہ انبھاؤ اور شفت لیتے ہی اس طرح کا کشیترواد اُبھارنے والا بیان بیان جس نے بھی سنا اس نے گھور نندہ کی ویروڈھی تو ویروڈھی اپنے بھی بیان کو غلط بتانے میں جھڑ گئے سب کو سوتندرتا ہے کہیں بھی آنے جانے دندہ کرنے رہنے کی اس لیے اس طرح کی بات کہیں سے بھی کرنا مناسب نہیں ہے مدیپردیش کے نئے مکمتی کی ٹپنی بہت آفتی جنک ہے یہ ہنڈر پرسنٹ انہوں نے غلط کہا ہے ایسا کام کریں گے تو ہر کوئی اپنے راج کی بات کرنے لے گا تو پورے دیس میں ریجنالیزم ہو جائے گا اچھترواد کو اُبھارنا بہت غلط ہے ایم پی کے نئے سی ایم کے بیان کی ہر طرف آلوچنا ہو رہی ہے تو سیاست کی روایت کے مطابق کچھ لوگ لیپا پوتی کرنے میں جھڑ گئے ہیں آر جیڈی کے پروکتہ مردنجا تیواری اور بیہار کے پورو مکھی منتری جیتن رام مانجی کا بیان سنی کمال ناج جی نے اپنے راج کے لیے سب راج اپنے راج کے لیے کرتا ہے اور انہوں نے ہوتے ہوتے اپنا کام کیا نسچت روپ سے ان کا سندر ہو دوسرا کہنے کا رہا ہوگا کمال ناج سیاست کے ماہر کھلاری ہے لیکن جیت کے مد میں چور ہو کر اس بار انہوں نے جو قدم اٹھایا ہے اس سے عرصے بعد جیت حاصل کرنے والی کانگرس کو بھی کٹھنائی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے دلی سے سوپنل کے ساتھ پٹنا سے دھیراج اور رجنیش زیمی دیا کمال ناج کے بیان پر سیاسی پرتکریہوں کا دور جاری ہے کیندریہ منتری رام کرپال یادو نے بیان کو دیش کو بانٹنے والا بتایا تو پورو کیندریہ منتری اور بی جے پی سانسد راجی پرتاپ روڑی نے کہا کہ ایسے بیانوں سے پرہیز کرنا چاہیے وہی لوگ جنشکتی پارٹی کے پارلیمنٹری بورٹ کے ادھیاکشو چراغ پاسوان کمال ناج نے بھی بیان پر سوال کھڑے کی کمال ناج کیا اس بیان کو کوئی بھی سبساماج برداس نہیں کرے گا بہار اتر پر دیش کی جنتہ بھارت کی ناغریک نہیں ہے اور سمیدھانی کی پراؤدھان ہے کہ دیش کا کوئی بھی ناغریک کسی بھی بھاگ میں رکھ کر کے اپنی جیوکہ اپارزن کرنے کا کام کر سکتا ہے یہ سمیدھان کے اوپر ہے کیا دیکھیں پرسنگ کیا تھا یہ میں نہیں جانتا ہوں انہوں نے پدبھار سمالا ہے سب سے پہلے کسی راج کے مکہ منتری بننے کے لیے ان کو بدھائی بہار اتر پدیش کے لوگ پورے بھارت ورش میں ہیں فوج میں ہیں سبھی راجیوں میں ہیں دیش کے ساشن میں ہیں راج کے ساشن میں ہیں اور مجھے لگتا ہے کہ بہار کے محنت کش لوگ پورے بھارت کے نرمان میں ان کی بھومی کا رہتی ہے اور اگر اتر پدیش کے لوگ بہار کے لوگ مدھر پدیش میں کام کرتے ہیں تو مدھر پدیش کے لوگوں کے ساتھ مل کے کام کرتے ہیں ہم لوگ بھارتی ہیں انہیں کی بات کرتے ہیں وہاں پر جب اس طریقے کے بیان آتے ہیں جہاں پر ایک پردیش کا مکہ منتری ابھی نو نک مکہ منتری جب اس طریقے کے بیان دیتے ہیں کہ دوسرے پردیش کے لوگ آ کر اور خاص طور پر وہ دو ایسے پردیشوں پر نشانہ ساتھ تھے یا تو جنتہ سے بدلہ لے رہے ہیں کیونکہ اتر پردیش میں نہ کے برابر سمٹ کر رہے گی اب کانگریس بہار میں نہ کے برابر سمٹ کر رہے گی تین اراجیوں کے چناوی نتیجوں نے کانگریس کو انیس کی تیاری کے لیے سنجیونی دے دی ہے ان نتیجوں کو انیس کے فائنل میں دوہرانے کے لیے کانگریس جو ہے وہ تمام طریقے اپنا رہی ہے ہاتھ کو اب انجیو کا سہارا کانگریس کا چمکے گا ستارہ سروے بنائے گا شہنشاہ دوہزار انیس میں بیس ثابت ہونے کے لیے کانگریس نے کمر کس لی ہے سمی فائنل کے نتیجوں نے فائنل کے لیے نئی امید دے دی ہے اب اسی امید کو پڑوان چڑھانے کے لیے بیہار میں کانگریس نے تیار کیا ہے سیکرٹ پلان کیا ہے کانگریس کا یہ سیکرٹ پلان دراصل لوگ سبح چناؤ میں سیٹوں کی دعویداری کانگریس کے لیے بڑی چناؤتی ہے پارٹی کتنی سیٹوں پر چناؤ لڑے اور کس سیٹ پر کس امیدوار کی دعویداری تیہ ہو یہ تیہ کرنا بھی کسی چناؤتی سے کم نہیں ہے انہی سوالوں کے جواب تلاشنے کے لیے کانگریس نے ایک انجیو سے سیکرٹ سروے کر آیا ہے جس کی جانکاری پارٹی کے آلہ نیتاؤں کو بھی نہیں ہے بہت سے پارٹی اپنا آکلن کرواتی ہے انجیو کے تھرو بھی اور اپنے پریویٹ ایجنسی سے بھی سب پارٹی کا ایک آکلن ہوتا ہے اور پارٹی سے ہٹ کے بھی اس کا آکلن کیا جاتا ہے ہو سکتا ایسا کیا ہو پارٹی اس میں کوئی گلت تو ہے نہیں ایک انجیو کے ذریعے کرائے گئے سروے کے سیکرٹ پلان پر بی جے پی نے پیخا تنز کسا سروے تو وہ پورے دیش میں کرا لیں لیکن بیہار میں زیرو پر آؤٹ ہو جائے گی کانگریس چالیس کی چالیس سیٹ انڈی اے کٹھ بندن جیتے گا نتیش کمار جی رامبلاس پاسوان جی کا سمجھتا بی جے پی کے ساتھ ہیں ہم لوگ مل کر لڑیں گے اور جیتیں گے تو سروے کانگریس کرا تھی رہے لیکن جیتے گیا انڈی اے کانگریس ایک پریوار کے پاکٹ کی پارٹی ہے اور اس کا فنکسننگ پرائیویٹ لیمیٹیڈ کمپنی کی طرح ہوتا ہے نیجی کمپنیوں کی ترج پر یہ لوگ سروے کرائے جو کرائے لیکن کچھ نہیں ہونے والا ہے بیہار میں ان کا ماملہ پوری طرح سے صفر ہے ایک یہ پریوار کی پارٹی آر جیڈی دوسری پریوار کی پارٹی یہ سب سنی اور سنی مل کے سنی ثابت ہوئے اس سے پہلے بھی کانگریس نے بیہار میں دو سروے کرائے تھے اب دیکھنا دلچسپ ہوگا کانگریس کی اس نئے پلائن کے ذریعے مہا گڑبندن کی بسات پر کانگریس کے کتنے مہرے اپنی بازی چل پاتے ہیں دلی سے سوپنل کے ساتھ آشتوش زی میڈیا پٹنا کانگریس کسان مہا پنچائت کے ذریعے اب کسانوں کو سادھنے میں جھٹ گئی ہے بکسر میں کسانوں کو گول بند کرنے کا کام شروع ہو چکا ہے تو دوسری طرف سیاسی گھماسان بھی مچا ہوا ہے تین راجوں میں جیت سے اتساہت کانگریس بیہار میں بھی سیاسی کمان کسان کے ہاتھ میں دینے کی تیاری میں ہے لہٰذا بکسر میں کسان مہا پنچائت بلانے ایک تیاری کی جا رہی ہے جہاں سے کسانوں نوجوانوں کے حق کو بلند کرنے کی نیو رکھتی جائے گا ایسے میں رلس پی بھی کسانوں کے سر میں سر ملا رہی ہے بھگوان کرے کہ ہماری سرکار بنے اگلی تو نیشت روپ سے ہمارے راستے ادھرکش کسان نوجوانوں کے پر چنٹیت ہیں چنٹیت رہتے ہیں تو یہاں کے بھی کسانوں کے لیے وہ نیشت روپ سے کوئی نیشت اچھی سوگار نوجوانوں کسانوں کے لیے دے دیں جیس طرح کانگریس ساسیت پردیش مدھ پردیش چھتیسگر لاجستان میں تینوں کے مکمتری نے کسانوں کے کرج مافی کا کام کیا ہے اسی طرح میں بیہار سرکار اسپیسلی ماننیے مکمتری جی اور ماننیے بیت منتری جی آپ دونوں سے آگرہ کرتے ہیں کہ بیہار کے کسانوں کے بھی کرج مافی کرنے کا کام کریں چنانوی سیمی فائنل میں مارک خائی بی جے پی انیس کے سمر میں کوئی لیڈ دینا نہیں چاہتی لہٰذا نہ صرف کانگریس پر پرٹبار کر رہی ہے بلکہ اسے جی ڈیو کا بھی ساتھ مل رہا ہے دیش بھر میں کسانوں پر راجنیتی ہو رہی ہے لہٰذا بیہار کے کسانوں کی مراد بھی سنیے زاہر ہے کسان کے کچھ ایسے مددے ہیں جو نہ صرف کھولند بلکہ چنانوی مددہ بھی ہے مثلا سبھی طرح کے کرد ماف کیے جائیں نیونتم آمدنی سنشچت ہو نیونتم سمرتن مولے لاغو ہو کسانوں کو کنیک کرنے کے لیے کانگریس کا گاؤ کنیکشن فارمولا کتنا کارگر ہوگا اس کے لیے بکسر کے قلعہ میدان کی مہاپنشائد کا انتظار کرنا ہوگا بکسر سے روی مشرا کے ساتھ روپیند شریباستر پٹھنا سرکاری کرمچاری کا درجہ اور ماندے میں بڑھوطری کی مانگ کو لے کر لمبے سمیہ سے آندولن کر رہی بیہار کی آنگن باڑی سیویکاؤں اور سہائیکاؤں کے حق میں نتیش کابینٹ نے بڑا فیصلہ کیا ہے سرکار نے سیویکاؤں اور سہائیکاؤں کے ماندے میں بڑھوطری کو منظوری دے دی ہے نتیش کابینٹ نے آنگن باڑی سیویکاؤں کا ماندے 3500 روپے سے بڑھا کر 4500 روپے پرتیمہ کر دیا ہے سہائیک سیویکا کا ماندے 2250 روپے سے بڑھا کر 3500 روپے اور سہائیکاؤں کا ماندے 1500 روپے سے بڑھا کر 250 روپے پرتیمہ کر دیا گیا ہے کابینٹ کی بیٹھیک میں کل آٹھ ایجنڈو پر مہر لگی ہے کابینٹ نے پٹنا کے آر بلوک سے دیگھا کے بیچ نئی سڑک کے لیے 389 کروڑ روپے کو منظوری دے دی ہے اس کے ساتھ ہی کسان کا لیان ابھیان کے لیے 3500 کروڑ روپے منظور کر لیے گئے ایجنی آنگنباری کندر کی سیویکاؤں کو 2250 روپے کے اسثان پر 3500 روپے ایوان شہائیکاؤں کو 1500 کے اسثان پر 2250 پرتیمہ ماندے ایک آدھر نیردھارن کرنے تثہ نیامی تغنگ سوچار روپ سے کندر سنچالن کرنے پر روپے ماتر کی نکاسی اوانگ بیہ کے سکرتی پرابت ہوئی ہے پٹنا میں گنگا سیتو کے سمنانتر نیا فور لین گنگا بریج بننے کا راستہ ساف ہو گیا ہے نریندر موڈی کیابینٹ نے پول نرمان کو ہری جھنڈی دے دی ہے گنگا پر سیتو کی سوغہ وکاس بریج کی بن گئی بات جام کی سمسیہ سے ملے گی نجار مہتما گاندھی سیتو بیہار کی ترقی کی رحم میل کا پتھر ہے لیکن بڑھتے بیہار کی رفتار تو تھامنے کے لیے مانو اب یہ بریج کچھ کم پڑنے لگا ہے یہاں سے ہر روز گزرتی گاڑیوں بریج کے سپین میں خرابی تو کبھی مرمت کے چلتے یہاں پر اب جام کی سمسیہ مانو عام بات ہو گئی ہو لیکن اب یہ بیتے دنوں کی بات ہوگی کیونکہ بیہار کے وکاس کی لیے گنگا سیتو کے سمانانتر نیا فور لین گنگا بریج بنانے کا راستہ ساف ہو گیا ہے نریندر موڈی کیبینٹ نے پودھ نرمان پر ہری جھنڈیٹے دی یعنی ساف ہے اب اتر بیہار کو جانے کے لیے عام انسانوں کو آٹھ لین کے سڑکے ملے گی اس سے نشی طور پر جو آنے جانے میں سمسیہ ہوتی ہے گاندھی سیتو جام کے جو سمسیہ ہوتی ہے وہ جرور دور ہوگا بریج کو لے کر جو سب سے خاص بات ہے سیتو کے لمبائی 5.634 کلومیٹر کل 2926 دشنبلہ 42 کروڑ روپے خرچائے گا نیا سیتو بننے کے بعد آٹھ لین کا ہو جائے گا گاندھی سیتو گنگا سیتو کے پشچم میں بنے گا نیا بریج کل 118 ہیکٹیئر زمین کی ضرورت 115 ہیکٹیئر زمین بیہار سرکار کے پاس ہے 3 ہیکٹیئر زمین کرنی ہوگی ادھگرہ پٹنا زلے میں ساتھ ڈس مل زمین ادھگرہ ویشالی زلے میں باقی زمین ادھگرہ کی تیاری 89.75 کروڑ روپے زمین ادھگرہ پر خرچ ہوگا نیپال اور بھوٹان کا کاروبار بھی اس راستے سے ایک نیا مقام پائے گا بہت مہاتو کانشی وجہ ہے میں پردھار منتی جی کو اس لئے بذائی دیتا ہوں اور سمست بیہار بیاسفیوں کے اور سے ان کا وینندن کرتا ہوں کہ انہوں نے اس سے 4 لین پول کے سکرٹی دی کل کینگیر منتی منڈل نے اس کے سکرٹی دے دی ہے اس میں کل ملا کر 29 کروڑ روپے کی لاغت آئے گی اور یہ 4 لین پول اگلے سارے 3 سال کے اندر بن کے تیار ہوگا ظاہر ہے مہاتما گاندی سیتو کے سمانانتر بننے والے اس بریچ کو بیہار کا بھکاس بریچ کہا جا سکتا ہے سب سے خاص بات ہوگی کہ اس پول کے نرمان میں تقریباً 2900 کروڑ روپیہ خرچ آئے گی کیمروان فیروج کے ساتھ نبجیت جی میڈیا پٹنا لالو پرساد یادو سے ان کے بڑے بیٹے تیج پرطاپ یادو نے رمز پہنچ کر ملاقات کی تیج پرطاپ اپنے پتا کا حال چال لینے پہنچے تھے تیج پرطاپ نے لالو یادو کے ڈاکٹر ڈی کے جھاکو بھی بلا کر ان سے اپنے پتا کی صحت کے بارے میں جانکاری لی لالو سے ملاقات کے بعد تیج پرطاپ یادو کافی بھاوق دکھے انہوں نے کہا کہ لالو یادو سے راجنیتک مسئلوں پر بھی چرچہ ہوئی اور انہوں نے پارٹی کو مضبوط کرنے کا آدیش دیا ہے اور وہ وہی کریں گے آپ کو بتا دیں کہ جیل مینول کے مطابق ملاقات کا دن شانیوار ہوتا ہے لیکن لالو کے صحت کو دیکھتے ہوئے جیل عدیق شک نے تیج پرطاپ کو لالو سے ملنے کی اجازت دے دی لالو پساد یادو اور رمز کے پینگ وارڈ میں بھرتی ہیں چارک ہٹالے میں سزا ملنے کے بعد سے ان کی طبیعت خراب چل رہی ہے دلی ممبئی میں علاج کے بعد اب لالو رمز میں بھرتی ہیں جہاں لگاتار ان کی صحت کا حال چال جانے لوگ پہنچتے رہتے ہیں پچھلے چار مہینوں سے بے اور جیل میں بند آسرا شیلٹر ہم کی سنچالی کا منیشہ دیال آج رہا ہو گئی منیشہ دیال جیل سے باہر آ رہی تھی تو ان کے چہرے پر خوشی ساپ جھلک رہی تھی باہر آتے ہی میڈیا کے سوال کے جواب میں منیشہ نے صرف اتنا ہی کہا کہ مجھے پھنسایا گیا ہے میں نردوش ہوں میں نردوش ہوں اور مجھے نیالے پر پوری نردوش ہوں آپ کو نہیں لگتا ہے کہ جس طرح سے آپ کی گرفت تاریز ہوئی تھی اور آپ اپنے آپ کے دوشی نہیں ملتی اتنا کہتے ہی منیشہ دیال کالے شیشے لگے اس لگزری کار میں بیٹھ گئی ساتھ میں ان کے پتی راجیو ورما موجود تھے کار سرپٹ ان کے گھر کی اور دوڑ پڑی پورے جوش اور مسکراتے چہرے کے ساتھ منیشہ دیال نے پیور سے باہر قدم رکھا جیل سے آزادی ملنے کے خوشی چہرے پر ساف دیکھ رہی تھی درزل پٹنا ہائی کوٹ سے منیشہ دیال کو لیامیت زمانت بلے تھی جب آج کاغزات جیل ادھکاریوں کے پاس پہنچے تو منیشہ دیال کو رہا کیا گیا آسرا ہوم کے سنچالی کا منیشہ دیال کو بھلے ہی زمانت مل گئی لیکن قانونی مشکلیں اب بھی ختم نہیں ہوئی ہیں قانون کے جانگاروں کا کہنا ہے کہ یہ پوری راہت ہے اگر ان کے خلاف ثبوت ملتے ہیں تو انہیں پھر سے گرفتار کیا جا سکتا ہے منیشہ دیال پچھلے چار بہینے سے جیل میں بند تھی درسل مزفرپور شیلٹر ہو ماملہ سامنے آنے کے بعد جانچ کے دوران یہ پتا چلا کہ رازدھانی پٹنا کے راجیب نگر اس تھے آسرا ہوم میں بھی کچھ گڑھ بڑیاں ہوئی ہیں گڑھ بڑی کے جانچ میں دو لڑکیوں کی سندگد حالت میں موت کی بات سامنے آئی تھی اس کے بعد منیشہ دیال کو ان کے سہیوگی چرنتن کمار کے ساتھ گرفتار کیا گیا تھا شیلنڈر زمیجیا پٹنا مزفرپور کے پورو میئر سمیر ہتیاکان کے شوٹر گووند کو سرنڈر کرنے سے پہلے ہی بیہار اسٹی ایف کی ٹیم نے پٹنا ائرپورٹ سے گرفتار کر لیا دراصل پولیس کو سوچنا ملی تھی کہ شوٹر گووند کو مزفرپور کوٹ میں چوبیس دسمبر سے پہلے آتم سمرپن کرنے والا ہے چوبیس دسمبر کو شوٹر کی زمانت یاچکہ پر کوٹ میں سنوائی ہونے والی تھی لیکن سرنڈر کی سوچنا کے بعد اسٹی ایف نے دلی میں کیمپ کر رہی تھی اور بتا دیں کہ شوٹر پر دباؤ بنانے کے لیے پولیس نے کچھ دنوں پہلے اس کے پتا اور پتنی کو بھی گرفتار کیا تھا بہت چرچیت پورو میر سمیر ہتیا کانڈ کا موکھ آروپی سوٹر گووند کو پتنہ کے ائرپورٹ سے گرفتار کر لیا گیا حالانکہ پتنہ کے اسٹی ایف کی جو ٹیم ہے انہوں نے اسپسٹ کر دیا ہے جو پتنہ ہوای اڈا تھانا ہے اسے سپورٹ کر دیا گیا ہے حالانکہ جو اسٹی ایف کی ٹیم ہے اسے ابھی پھلال پوچھتاچ میں لگی ہوئی ہے اور جلدھی پوچھتاچ میں کئی کھلا سے ہونے کی امید نظر آ رہی ہے سہیوک جتیندر تھا کے ساتھ سنجے کمار زی میڈیا پٹنا اور یہاں رکھیں گے ایک چھوڑے سا بریک کے لیے لیکن کہیں مجھے